گوجرہ سے ایک بری خبر ہے کہ لگی ایم اینے خالد جاوید کی گاڑی کی زد میں آکر آٹھ سالہ بچی زخمی ہوئی ہے بچی کو تبیہ امداد دے کر ایلائیڈ اسپیٹال ایڈریفر کر دیا گیا گاڑی رکن اسمبلی کے بجائے ان کا بیٹا چلا رہا تھا جس دوران یہ حادثہ روڑبا ہوا ہے آٹھ سالہ بچی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے کامران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کامران پہل تو یہ بتائے گا بچے کے خیریت ٹھیک سے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ کیا ان کے ایم اینے کے بیٹے کو شامل تفصیش کیا جا جی یہ گوجرہ کلا کا پینسرہ روڑ ہے جہاں پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے یہ گاڑی جو ہے وہ مسلم لیکن ان کے ایم اینے ہیں خالد مرائش صاحب ان کے بیٹے یہ گاڑی چلا رہے تھے اینی شاہدین کا بتانا ہے کہ یہ گاڑی بہت سپیر میں تھی اور جس کی عزت میں آگر یہ بچی جو کم سن بچی ہے ساتھ آر سال کی بچی ہے اور یہ ایک مزور میند کچھ کی بیٹی ہے اور یہ گاڑی کی عزت میں آگر شدید زخمی ہوئی ہے جس کو فوری طور پر ٹی ایس کی ہاؤسپیٹل لے جایا گیا جہاں سے اس کو مختوش حالت کے پیشلہ لائیڈ حضرت طالس حیصلہ بارہ حفظہ دیا گیا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نون لی کے ایم این نے خالد وڑائچ ان کے بھائی یہاں پر عزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اب بلال اسکر وڑائچ وہ نون لی کے ٹکٹ ہولڈر منصور احمد ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نون لی کا ٹکٹ ہولڈر بھی ان کے بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وجہ کیا بنی اجلت میں تھے کیا وجہ تھی تیز رفتاری کے کچھ پیدا چل سکا یہ تو ابھی پوری یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا آصل حاصل کیا لیکن یہ اینشادین کا بتانا ہے کہ یہ حاصل جو ہے وہ اوور سپیڈ کے وجہ سے ہوئے کاری بہت زیادہ تیز ہی اور بچی وہ جو ہے اپنا اس پر روڈ پر پرائیوٹ گاڑی تھی یا ایم این ایکی جو سرکاری گاڑی ہوتی ہے وہ تھی جی بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ گاڑی ان کی پرائیوٹ گاڑی تھی ایم این نے ایک خالد وڑائچ کی بہت شکریہ آپ کا کاملان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے